اب یہ عمرہ کا طریقہ میں ذرا ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو سن جاؤں گا اس کو تسلی سے آپ سن لیں جب عمرہ کا ارادہ رکھنے والا مقاد پر پہنچے تو مستحب ہے کہ غسل کریں عورت بھی بلیہیز و نفاس کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو غسل کر کے احرام کی نیت کریں خوشبو نہ لگائیں ہاں وہ بطلعہ کا طواب نہیں کرے گا حتیٰ کہ پاک ہو کر غسل نہ کر لیں مرد حضرات اپنے بدر پر خوشبو لگائیں احرام کی لباس پر نہیں اگر مقاد پر غسل کرنا آسان نہ ہو تو کوئی حرج نہیں یہ بھی مستحب ہے کہ جب مکہ پہنچے اور آسانی ہو تو طواب سے پہلے غسل کر لیں مرد سلی ہوئی کپڑے اتار کر ایک تہبند باندھ لیں اور چار چادر اوڑ لیں ان چادروں کا سپید رنگ اور پاک ساپ ہونا مستحب ہے جب عورت اپنے ان عام کپڑوں میں ہی احرام باندھیں گے جن میں نہیں زیب اور زینت نہ ہو سادہ ہو نہیں شورت کیلئے ہو پھر انسان عمال عمرہ میں داخل ہونے کی نیت اپنی دل میں کرے گا اور زبان سے یہ الپاس کہیں گے لبائک عمرہ میں عمرہ کیلئے حاضر ہوں یا کہیں اللہ ملبیک عمرہ اے اللہ میں عمرہ کیلئے حاضر ہوں اور اگر محرم کو بیماری یا دشمن یا کسی دوسری وجہ سے خوف محسوس ہو کہ وہ عمرے کی عمال شاید مکمل نہ کر سکی تو اس صورت میں احرام باندھتے وقت یہ شرط لگانا مشروع ہے اگر میری راہ میں کوئی چیز رکاوٹ بنے تو میں وحی پر حلال ہو جاؤں گا جہتونی مجھے روک دیا ان کی دلیل حضرت ثعبان بن زبیر رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ پھر ان کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت مصنون تلبیہ پڑھے گا ان کی الفاظی ہے لبائیک اللہم لبائیک لبائیک لا شریک لکا لبائیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا میں حاضر ہو میری رب میں حاضر ہوں تیرے کوئی شریک نہیں ہے میں حاضر ہوں بے شک ہر قسم کی تعریف اور نعمت ہے اور بات چاہیے تیرے لی ہے تیرے کوئی شریک نہیں ہے قصد کے ساتھ یہ تلبیہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ کا ذگر کر کے اور دعا کرے حتیٰ کہ کعبہ پہنچ جائے جب بیت اللہ کے پاس پہنچ جائے تو تلبیہ بند کر دے حجرہ صد کے سامنے جا کر اسی طرح رخ کر دیا اور اپنی بائیں ہاتھ سے اس کا استلام کر دیا اور اگر آسان ہو تو اس کو چوم لے لیکن بیڑ میں لوگوں کی تقلیب نہ دی اور استلام کی وقت کہیں بسم اللہ اللہ اکبر اور اگر بوسہ دینا مشکل ہو تو ہاتھ یا لاتی وغیرہ سے استلام کر کے اسے بوسہ دے لیں اور اگر استلام بھی مشکل ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہیں ہو اشارہ کر لے اور اشارہ کرنے والی چیز کا بوسہ نہیں لینا طواب کے شرط میں سے یہ بھی ہے کہ طواب کرنے والا جنابت یا حدث سے فاق ہو اس لیے کہ طواب نماز کی طرح ہے بس اتنا فرق ہے کہ طواب میں باتچیت کرنے کی اجازت نہیں ہے خانہ کعبہ کو اپنے بائیں ہاتھ جانب کر لے اور ساتھ چکر لگائے جب رکنی امانی کی برابر پہنچے اگر ممکن ہو تو اس کا استلام کر لے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اس کا بوسہ نہیں لینا اگر استلام مشکل ہو تو اسے چھوڑ دے اور اپنا طواب جاری رکھیں نہیں ان کی طرف اشارہ کریں اور نہیں تکبیر کہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا منقول نہیں ہے جبکہ جتنی بار بھی حجر عصد کی سامنے آپ اس کا استلام کریں بوسہ لے جیسے پہلے گزر چکا ہے اگر نہ ہو سکے تو تکبیر کہیں اور اشارہ کر لیں رمل کرنا مستحب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قریب قریب قدم رکھتے ہوئی تیز چلنا ایسا کرنا تو اب قدوم کے پہلے تین چکروں میں ہے اور یہ مرد کے ساتھ خاص ہے اور مرد کیلئے تواب قدوم میں اطبع بھی مستحب ہے جو کہ فوری ساتھ چکروں میں ہوتا ہے اطبع یہ ہے کہ چادر کو درمیان کو دائے بغل کی نیچی کر لے اور اس کی دونوں کنارے بائے کھندی کے اوپر ڈال دیں ان دوران قصر کے ساتھ ذکر کرنا مستحب ہے تمام چکروں میں بھی دعائی آسانی سے ممکن ہو تو کر لے تواب کی کوئی خاص دعا ہے اور نہیں کوئی خاص ذکر جو بھی عذکار اور دعائیں یاد ہو ان سے اللہ کی یاد کر یا رک نیمانی کے حج و ست کی درمیان حصے میں ہر چکر میں یہ دعا پڑے یہ مستحب عمل ہے رب بناتینا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرہ حسنتا و قنار لاب النار اے ہماری رب ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائی عطا فرمائے اور ہمیں جہنم کی عذاب سے بچائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہے ساتوہ چکر حج و ست کی استلام ختم کیا جائے اگر ممکن ہو تو اسے بوسا دیا جائے یاد تکبیر کہتے ہوئے اشارہ کر لے جیسے کہ پہلے گزر چکے ہیں طواب سے فراغت کے بعد احرام کی چادری کندوں پر ڈال دے اور ان کی دونے کنارے سنی پر ڈال دے سینی پر دونے کنارے ڈال دے جب آپ اتباع نہ کریں طواب کے ساتھ چکروں سے پارے ہو کر مقای ابراہیم پر آ کر ممکن ہو ورنہ مسجد کے جہا بھی مکان پر ممکن ہو جگہ ممکن دو رکات پڑھ لیں پہلی رکات میں سورت پاتہ آ کے بعد قلیائی اور کابیرون پڑھے اور دوسری رکات میں قل ہوا اللہ احد پڑھنا عبزل ہے کوئی سورت پڑھنے بھی کوئی حرج نہیں ان دو رکاتوں سے سلام کے بعد اگر ممکن ہو تو حج رسد پر جائیں اور دائے ہاتھ سے استلام کریں اور پھر صفحہ کی طرف نکلے پہاڑ کی اوپر چڑھے اگر آسان ہو تو اوپر تک چرنا عفضل ہے اور یہ آیت پڑھیں یہ کامل آیت پڑھنا ضروری ہے بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانی میں سے ہے اور مستحب ہے کہ قبلے کی طرف روح کرو اور اللہ اکبر کہے اور الحمدللہ پڑھیں اور یہ ذکر الہی تین بار پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد و یحیو امید و حولہ کل شہن قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ و انجز وعدہ و نظر عبدہ و نصر عبدہ و حزمل احزاب وحدہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں برحق اللہ کی سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے بادشاہی اس کی لیے ہے اور تمام تعریفی اس کی لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کی سوا کوئی معبود برحق نہیں اس نے اپنا وعدہ فورہ کیا اور اپنے بندوں کی مدد پر محیرت اللہ نے تمام سرکش جواد کو شکست دی پھر ہاتھ اٹھا کر جتنا ہو سکی دعا کر لیں دعا کے بعد سپاہ سے نیچے اتھر کر مروہ کی طرح پہ چلی جب سب ستون روشنیوں کی پاس پہنچے تو پہلی ستون سے دوسر ستون تک تیز دوڑ کر چلی جب اگلہ ستون لائٹ آ جائے تو پھر آہستہ آہستہ چلنے لگے اور مروہ تک پہنچے جائے عورتوں نے یہی پر دوڑ نہیں لگانا ہے تو اپنی ترتیب سے جائے کیونکہ وہ پر دیکھی چیز ہے اور وہ چلتے رہیں گے تو مرد پر چل جائیں گے یا اس سے پاس کڑے ہو جائیں گے اگر آسان ہو تو اوپر چھڑنا ابزل ہے جب مروہ پر چھڑی تو وہی کلمات کہیں اور دعا پڑیں جو ساتھ صفہ پر کہیں تھے اسی طرح ساتھ چکر لگانے میں جانا ایک چکر ہے اور واپس آنا ایک چکر ہے اگر کوئی کسی سواری پر صحیح کرے تو کوئی حرج نہیں خصوصا ضرورت کی وقت اور مستحب صحیح میں اکثر ساتھ ذکر و دعا کریں اور جو بھی اس کیلئے آسان ہو اور انسان حدث اکبر حدث آسغر سے پاک ہو یعنی باوضوح ہو اگر بغیر وضوح کی سائی کر لے تو بھی کافی نہیں یعنی سائی نہیں ہے جب ساتھ چکر مکمل ہو جائے تو مرد حضرات پوری سر کی بال اٹھا لیں یعنی سر کی بال کٹ لیں ٹین کریں یا پھر مندوائی تھوڑا کم کریں مندوان ابزل ہیں اور اگر مکہ میں آمد حج کی قریب کی دنوں میں ہو تو پھر ابزل بال کٹوانا ہے تاکہ حج میں بقیہ بالوں کو مندوان سکیں یعنی ٹین کر سکیں جبکہ عورت اپنا بال جمع کر لیں اس کے آخر سے ایک پور کی برابر کٹ لیں اور جب اور جب محرم مذکور عمال مکمل کر لیں جس نے احرام باندھا ہوئے اور سار عمال مکمل کر لیں تو اس کا عمرہ پورا ہو جائے گا اور الحمدللہ پڑی اور اس کیلئے وہ تمام چیزیں حلال ہو جائیں گے جو احرام کی وجہ سے اس پر حرام ہوئی تھے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائی اور ان پر ثابت قدن عطا فرمائی اللہ تعالیٰ سب کی عمال قبول فرمائی بے شک وہ بڑا کریم اور مہربان ہے بس آپ لوگوں نے ایک احتیاط کرنا ہے جب بھی عمل ہے بہت ہی سادگی کی ساد کرنا ہے جیسا کہ تواب ہو تواب کے بعد آپ نے دعا کرنا ہے آپ نے ملتظم تواب کے بعد ملتظم پہ جانا ہے بالکل آپ جو دعا کر سکتے ہیں اگر مقام ابراہیم کے بعد آپ کو کسی جگہ ملے مقام ابراہیم کے بعد جگہ نہ ملے تو دو رکعت کسی بھی جگہ پہ ادا کر سکتے ہیں لیکن اخلاص کے ساتھ اور اپنی مسلمان بھائی جو آس پاس میں آپ کے ساتھ لوگ ہوں گے تواب میں ہوں گے سعی میں ہوں گے ان کا برفور خیال لگے اگر عورت ہے اس کا بھی خیال لگے حتی بچی بھی ہوتے بوڑی بھی ہوتے ایک دوسری کے ساتھ آپ مدد کر سکتے اور دوسرا ایک چیز میں نہیں اس میں ریکارڈ کر سکا وہ یہ ہے کہ جب آپ تواب خاتم کریں تو مسنون ہے کہ آپ زیادہ سی زیادہ ابھی زمزم بھی پیو اور آپ آرام سے ادھر بھی پی سکتے اور اس درمیان میں اگر کوئی بندہ خدا نہ خواستہ بیمار ہے تو بیٹھ بھی سکتا ہے بیٹھ سکو ادھر سے اپنا تواب شروع کر اگر آپ تواب میں ہیں اگر آپ صحیح میں ہیں تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ آپ نہیں بیٹھ سکتے آپ آرام سے بیٹھ جائیں اگر خدا نہ خواستہ اس درمیان میں آپ لوگوں کو کوئی احتاج ہو عضو کرنے کے لئے تو آپ اپنی جگہ کو جاننے اس کے بعد آپ جائیں عضو کریں پھر آ جائیں اس جگہ سے شروع کریں اگر آپ تواب میں ہیں تو تواب شروع کریں اگر آپ صحیح میں ہیں تو اپنا صحیح اس جگہ سے شروع کریں اور پھر اپنا صحیح مکمل کریں بعض لوگ ایسے کرتے ہیں جب سب کچھ ختم کرتے ہیں مثلا صحیح ختم کرتے ہیں تو مروہ پہ جب پہنچ جاتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ قینچیا ہوتی ہے اس سے وہ بھال کٹواتے ہیں تو یہ کام بالکل نہیں کرنا چاہیے ہم نے وہ کام کرنا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہوئے ہیں اس لئے کہ اس میں ہمارے پائدہ ہیں اللہ مجیبی اور آپ سب کو بھی خیر اور فیرسی نوازی اور جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا اس میں دوڑا بہت کمی ہے اللہ اس میں مجھے معافی عطا فرمائی اگر آپ ایسی چیز جو مجھ سے رہ گئے تو آپ لوگ کامنٹز میں ضرور اس کو جہنا آپ ایکسپلور کریں کہ نیکس ٹائم انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں اللہ سب مسلمان بائیوں کو عمرے کی سعادت نصیب کریں اور جو جو لوگ دل میں ارادہ رکھتے ہیں حرم آنے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ جب عمرہ کیلئے اور حج کیلئے اس کی نیوت قبول کریں اور اس کو ادھر لے کے آئیں اور کہ زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالی کی گھر کی تواب کریں